ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا جی کے ویت عظیم یا یوٹیوب چینل میں دوستو آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ کارسامرد ارجہ سے تیسرا والا آنکک ہے یہ پرسل اس کے بعد جو ہوگا گتی بل اور گرتوہ کرسن اور لینزوں سے جو بھی ٹائپ کے جو سوال آنکک آتے ہیں اس پر ویڈیو آئیں گے یہ اس کا تھرڈ والا حصہ ہے یہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا پہلا سوال ہے کہ پانچ کلو وارٹ برابر ہوگا دیکھئے پانچ کلو وارٹ دیا ہوا ہے پانچ کلو وارٹ یہ برابر ہوگا پانچ گوڑے کلو مطلب ہزار وارٹ وارٹ کا وارٹ ہی رہے گا پانچ ہزار وارٹ کے برابر ہوگا یہ پانچ جار وارٹ کے برابر ہوگا اس کا آپشن ڈی سائی ہوگا دوسرا سوال ہے ساٹھ کے جی بھار کا ایک ویکتی تیس سیڑھیاں چڑھتا ہے جس میں پرتیک سیڑھی کی اونچائی بیس سیمی ہے دوڑ کر بیس سیکنڈ میں بیس سیکنڈ میں چڑھ جاتا ہے منوس کے سامارت کی گڑھنا کیجے جہاں جی برابر دس میٹر پرتی سیکنڈ اسکوائر دیکھیں یہاں پہ سیڑھیوں کی بات کہی گئی ہے یعنی پرتیک سیڑھی اس طرح سے کچھ سیڑھی ہے جس پہ منوس کو چڑھ کے پار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ پرتیک سیڑھی کی تیس سیڑھی سیڑھیاں کتنی ہیں یہ تیس پرتیک کی اونچائی دیا ہوا ہے پرتیک کی اونچائی کتنا دیا ہے بیس سیمی بیس سیمی دے دیا ہے اور کہتا ہے کہ ایک سامارت کی گڑھنا کیجئے تو یہاں پہ پہلے ایم دے دیا ہے ایم برابر کتنا دیا ہے ساٹھ کے جی ساٹھ کے جی ٹھیک اب اور پھر اس کے بعد سیڑھیوں کی سنکھیاں دے دیا ہے تو وہ تو دیا ہی یہاں پہ اس کے بعد کہتا ہے کیا ہے سامی دیا ہے ٹی برابر بیس سیکنڈ دیا ہے اور جی برابر دس دے دیا ہے تو پی برابر ہوتا ہے ڈبلو بٹا میں ٹی پی برابر ڈبلو بائی ٹی ہوگا تو پی کو نکالنے کے پہلے ہمیں ڈبلو چاہیے تو ڈبلو برابر ہوگا چونکہ یہ اوپر جا رہا ہے لگاتار تو اس کی اونچائی ہمیں گہت کرنا ہوگا ستر ہوگا ایم جی ایچ پرتیک کی اونچائی بیس بیس ہے تو بیس گوڑے تیس گوڑے بیس یہ کیا ہوگا ایچ ہوگا تو یہ بیس تھی آئیں تین دونہ کے چھے چھے سو چھے سو سیمی یا چھے میٹر ہوگا ٹھیک تو ایچ برابر کیا ہوگیا چھے میٹر تو ایم کا مان ہوگیا ساٹھ یہاں سے اور جی کا مان ہوگیا دس گوڑے وہ ہوگیا چھے گوڑا کر دیں گے اس کو تو وہ آئے گا چھتیس سو اب پی برابر کتنا ہے تو ڈبلو بٹا میں ڈبلو بائی ٹی ڈبلو بائی ٹی تو ڈبلو کا مان ہم نے نکال لی جول بٹا میں ٹی کا مان دیا ہوا ہے یہاں یہاں پہ بیس بھاگ دے دیں گے کٹ جائے گا اور وہ ہوگا ایک سو اسی ایک سو اسی وات اس طرح سے آپشن جو ہوگا بیس ای ہوگا دوسرے کا اگلا سوال ہے تیسرا ایک مشین بیس سیکنڈ میں ایک سو پچاس جول کار کرتی ہے اس کی سامرت کی گرنا کیجئے تیسرا سوال ایک مشین بیس سیکنڈ میں ایک سو پچاس جول کار کرتی ہے اس کے سامرت کی گرنا کیجئے دیا ہوا ہے یہاں پہ تی تی برابر بیس سیکنڈ اس کے بعد دیا ہوا ہے ڈبلو ڈبلو برابر ایک سو پچاس جول اور اس کے سامرت کی گرنا پی برابر ہمیں پتہ کرنا ہے تو سامرت برابر کار بٹا میں سم ہے پی برابر ڈبلو بھائی ٹی ڈبلو کاماند یہ ایک سو پچاس اس سے بھاگ دے دینا ہے کتنا آئے گا تو یہ آئے گا ساد ہسم لو پانچ وات اس کا آپشن نمبر بیس ہی ہوگا چوتھا سوال چوتھا سوال دیکھئے یہ دس ایچ پی سامرت کی موٹر دوارہ سات ہسم لو چار چھ میٹر گہرے کونے سے پرتی سیکنڈ کتنے کیلو گرام پانی کھیچا جا سکتا ہے جہاں جی برابر دس میٹر پرتی سیکنڈ اسکوائر چوتھا سوال ہے یہ تو سب سے پی برابر دس ایچ پی ہارس پاور ایک ہارس پاور برابر ایک ہارس پاور برابر سات سو چھیالیس وات اس کو وات میں کر لیں گے تو دس گوڑے سات سو چھیالیس برابر سات ہزار چار سو ساٹ وات ہو جائے گا یہ اس کے بعد یہ ہمارا ہو گیا پی برابر کتنا ہو گیا سات چار چھے جیرو یہ ہو گیا وات کہتا کیا ہے اچ برابر دیا ہو ہے اچ برابر سات دس ملو چار چھے میٹر جی برابر دے دیا ہے دس پرتی سیکنڈ ٹی برابر ون کوئے سے کتنا کیلو گرام پانی یعنی ایم برابر کتنا کیلو گرام پانی کھیج سکتا ہے اب ہمیں بس کے وال پی برابر ہوتا ہے ڈبلو بٹا میں ٹی جہاں پی کمان دے دیا ہے پی کمان ہم رکھ دیں گے پی کمان ہے چار جار سات سو ساٹ وات برابر ڈبلو برابر ہوگا ایم جی اچ ایم کمان ہمیں نکالنا ہے اور جی کمان دس ایچ کمان سات دس ملو چار چھے میٹر اور بھاگ بھاگ دے دیں گے اس میں دونوں کا تو آئے گا یہ دونوں گڑا کر کے لگ بھگ جو آئے گا وہ آئے گا سو آئے گا اس طرح سے سو کجی اس کا اتر ہوگا آپشن جو ہوگا اس کا وہ ایس ہی ہوگا چوتھے 25 کوئی ویکتی کسی پین پر 100 نیوٹن کبال آروپیت کر کے 20 سیکن میں 10 میٹر کا وستحапن کرتا ہے تو ویکتی کی سامت گڑنا کیجئے دیکھئے 5 سو اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھئے اور اسے بتائیے اب دیکھئے کوئی ویکتی تو f برابر f برابر کتنا دیا ہے 100 نیوٹن 20 سیکنڈ t برابر کیا دیا ہے 20 سیکنڈ اور s برابر دیا ہے یا d برابر اسے کہیں گے یہ وستحапن ہے 10 میٹر 10 میٹر دے دیا ہے یہ ہی تین چیز اس میں دیا ہوا ہے کہتا ہے ویکتی کی سامرت کی گڑھنا کی ہم لوگ جانتے ہیں w برابر f s یا f d یعنی بلگوڑے وستحапن کار برابر بلگوڑے وستحапن f کمان اس میں 100 دیا ہوا ہے گوڑے s کمان اس میں دیکھ دس دیا ہوا ہے اس طرح کیا گیا کار برابر 1000 جول ہوگا کہتا سامرت کی تو p برابر سامرت کیا ہوتا ہے کار کرنے کی در کو سامرت کہتے ہیں w بٹا میں t ہوگا تو w کمان یہاں پہ 1000 جول بٹا میں t کمان ہے 20 سیکنڈ بھاگ دے دیں گے کٹ گیا 0 سے 0 آیا کتنا 50 وات 50 وات 5 کا option نمبر 20 ہوگا چھتا سوال چھتا سوال دیکھئے 18 میٹر اونچے سے 10 کلو لیٹر چھمتا کی پانی کی ٹنکی کو آدھا گھنٹے میں بھرنے میں کتنا سامرت کی موٹر کی آوش شکتہ پڑے گی تو یہ h برابر دے دیا ہے کتنا 18 h برابر دے 18 یہ ٹنکی ہے اس کو بھرنا موٹر یہاں سے بھرنا ہے 18 یہ کی ہو گیا h ہو گیا m کمان کی ہو گیا 1 لیٹر جل کا ویٹ کیا ہوتا ہے 1 kg ہوتا اس طرح 10 کلو لیٹر یعنی 10 گوڑے کلو مطلب 1000 یعنی 10 ہزار لیٹر جل ہو گیا تو m برابر کیا ہو گا m برابر جو ہو گا وہ بھی کیا ہو جائے گا 10 ہزار kg جائے گا m برابر یہ h برابر 18 m برابر 10 10 ہزار kg g برابر 10 t برابر 30 منٹ ہے آدھا گھنٹا کہا 30 گوڑے 60 کر دیں گے ہو جائے 18 100 second آب ہم کریں گے کیا سامرث کی گرنہ کیجئے کہتا کیا ہے موٹر کی سامرث کی چھمتہ کی ہوگی تو کتنی چھمتہ کی چاہیے تو p برابر w بٹا میں t سامرث بڑا سامرث رابر car میں سمی تو w کمان کیا ہوگا m g h ہوگا m g h m کمان ہوگا 10 1000 g g 10 g h 18 t 18 100 second ٹھیک یہ 18 اس 18 سے چلا جائے گا 2 0 یہاں سے چلے جائیں گے بچا کتنا 1000 watt 1000 watt کا pump چاہیے ہم کو اس میں option جو ہوگا 20 ہوگا ساتھوہ سوال ایک ماشین کی عوصت سامر دو کلو وات ہے اس کے دس منٹ میں کیے گئے کار کی گڑنا کی جیئے اب دیکھئے اگلا سوال ساتھوہ ساتھوہ کو دیکھئے اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال آئے ہوئے ہیں آپ کے پرچھا میں اس کے بعد ہوگا گتی اس کے بعد ہوگا بل یہ سب بھی ہیمیریکل جو بھی ہیں وہ میں حل کرا دوں گا ایک ماشین کی عوصت سامر پی برابر کتنا دے دیا ہے وہ دے دیا ہے دو کیلو ہے دو کیلو وات برابر دو گوڑے ایک ہزار برابر دو ہزار وات آدھ ہاں دس منٹ میں کیے گے کار کی گڑنا کیجئے تی برابر دس منٹ ہے تو گوڑے کر دیں گے اس میں کتنا ساٹ کا یہ ہو جائے گا 600 سیکنڈ 600 سیکنڈ ہو جائے گا کیے گے کار کی گڑنا کیجئے تو سامرث برابر و بٹا میں T یا W برابر P گوڑے T برابر سامرث دے دیا ہے 2000 وات گوڑے T کمان دیا ہے 600 برابر ہوگا 12 12 کے آگے لگائیں گے 2 3 0 ہوگا کتنا وہ ہوگا اس کا یہ ہوگا جول ٹھیک اور اس کا آپسن جو ہوگا سہی A سہی ہوگا ساتھ وے کا A سہی ہوگا 8 سوال ایک مسین 200 جول کار 8 سکین میں کرتی ہے مسین کی سامرث کی گڑھنا کیجئے یہ بہت آسان ہے اور یہ question بہت آسان ہے آٹھوہ والا آٹھوہ والا بہت آسان سوال ہے ایک مسین ایک مسین 100 جول کار 8 سکین میں کرتی ہے تو اس میں دیا ہوا ہے کتنا یہ آٹھوہ میں و برابر کتنا دیا ہے 200 جول 200 جول اور تی برابر کتنا دیا ہے آٹھ سکین آٹھ سکین تو پی برابر کیا ہوگا آپ یہ گڑھنا پی برابر و بٹا میں تی سے گڑھنا کر کے بتائیے کمنٹ میں کرتی ہے مشین کے سامرد کی گڑھنا کیجئے ٹھیک اسی طرح یہ بھی سوال ہے کیونکہ یہ پرکچھا میں آئے ہوئے ہیں دونوں آپ اسے بتائیے دسوہ سوال ایک نئے ٹھائپ کا سوال ہے اسے دیکھ لیجئے آٹھوہ اور نوے آپ کمنٹ جرور مجھے بتائیے ضرور یدی کوئی دس نیوٹن بل سے کسی پنڈ کو بارہ میٹر پرتی سیکنڈ کے ویگ اتپن ہوتا ہے تو اس کی سامرد کی گڑھنا کیجئے دیکھیں یہاں پہ ایف برابر دیا ہوا ہے چالیس نیوٹن چالیس ہے چالیس دیا ہوا ہے بل ہے اور وی کمان دے دیا ہے کتنا اب ہم کو ایک چیز پتا ہے کہ پی برابر ڈبلو بٹا میں ٹی ہم لکھ سکتے ہیں ڈبلو برابر بھی ہوتا ہے بل گوڑے وی ستھاپن یا دوری وی ستھاپن یہ وی برابر جو ہوتا ہے وہ وی ستھاپن بٹا میں سمع ہوتا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ f گوڑے s بٹا میں ٹی تو لکھ سکتے ہیں سامرط برابر f گوڑے s بٹا میں ٹی تو f گوڑے s بٹا میں ٹی یعنی وی ستھاپن بٹا میں سمع کو لکھ سکتے ہیں ہم وی گ اس کو لکھ سکتے ہیں وی گ برابر وی ستھاپن بٹا میں سمع اور یہی ہے یہ یہ چیز یہی ہے تو لکھ سکتے ہیں یہاں وی تو سامرط برابر ہوتا ہے بل گوڑے وی بھی ہوتا بل چالیس اور وی کتنا دیا ہے بارہ تو ہوگا بارہ چوک اڑتالیس بارہ چوک اڑتالیس چار سو اسی وات اس کا اپشن اے سہی ہوگا اس کا اپشن اے سہی ہوگا تو یہ کچھ سامر سے بھی سوال جو ہیں آر آر بی میں پوچھے گئے ہیں اور اس سال پوچھے جانے کی امید ہو سکتے کچھ سوال بھی آئیں اس لئے میں نے اس میں قریب کے سوال کو بڑھائے آپ آٹھما اور نوما کا جواب ضرور دیجئے اور باقی سوال کو سمجھ لیجئے اگر نہ سمجھ مجھے تو کمنٹ باکس میں اسے لکھئے اور یہ ویڈیو